آئیے میرے ساتھ بھائیوں کو دس کو کھولیں آج شم خداون کی بیس کے پاس آنا ہے اس کے دسترخان سے ان خاص دو مکشفانی دوحانی علامات جو روٹی اور چھیرے کی صورت میں از خود اس مسیح نے اس کی بنیاد رکھیں کسی بہت بشف بادری نہ نہیں بہت 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 یہ حقیقت ہے جس کے پاس اور جس کے اردگرد گرم و جوار میں ہم بیٹھ ہوئے ہیں یہ از خود خداون نے بیس ہم میں لگائی ہے اور میں ایمانت پہ ہوں قدامن کے قرام کے مطابق وہ اپنی ان دونوں مکشفاتی علامات کی صورت میں موجود ہے آمین بے شکر وہ موجود ہے اپنے قلام اپنے وعدوں آمین کے ساتھ سو آئیے خداون کی باہت حضوری میں یہ سائر نبی کا سہریفہ اور اس کا بیال اس کا باہت سیدھ ایک آئیے پڑھیں گے تیلوی تیلوی آئے تیلوی آئے بہت رہے کہ آپ میرے بیچے ہیں خداون جنہاں مجموعہ پڑھے جاؤ سانہاں خداون نکلے آنے اگر خداون بہادر کی معنی نکلے گا وہ چندی مرگ کی معنی اپنی خیانت دکھائے گا اپنی خیانت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا وہ نعرہ مارے گا ہاں وہ لنگارے گا ہاں وہ لنگارے گا وہ اپنے دشمنوں پر خالی آئے گا وہ اپنے دشمنوں پر خالی آئے گا ہیلیوی ہیلیوی اس ایک ہی آئیت کے اندر ذاتِ اقدس معلودِ مقدس حیاتِ اقدس اور اس کی کروسیفیکشن ریسوریکشن کمپلیٹ مقاشفہ اس ایک ہی آئیت کے اندر وہیں ساتھ ہے جس کے اس دنیا میں منجرِ عام پر آنے سے پہلے اس کی پیدائش اس کی پیدائش کا مقصد اور پھر اس کی زمینی خدمت کی رویہ اور پھر اس کی مسلوبیت خوش پکشن اور دفن ہونا اور ریسوریکشن جی اٹھنا پھر سعود کے المسیح اسوان پر جانا پھر آنا واہن ساتھ ہے جس کے آنے سے پہلے ایک ایک حقیقت وہاں سے نبیوں رسولوں اور اپنے خادموں خدر کے وہ بادشاہ جو رویہ کچھ کی آنائنٹی میں تھے اور کے پھر ساری نبوت اور پیشن ہوئی گا ہو چکیے تھے اگر بائیس اس دنیا میں کسی کی سوانے عمری یا سوانے حیات اس کے مر جانے کے پاتھ لکھی جاتی ہے جب وہ مر جائیں دفن ہو جائیں پھر اس کی ساری سٹوری لکھی جاتی ہے لیکن ایک ہی ساتھ ہے جو ابھی بات آئے تھا منجر آم پر بھی نہیں آیا فاہد ساتھ جس کی ایک ایک بار بار دائم لکھی گئی کسی کی آر دی بار اور وہ ہے خدا خدا خند خدا خند آپ کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے یسو مسیح خداون بخادر کی معنی نکلے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا سانے ہاں بدین و اکسان کے ساتھ ہو جگا ان کی ڈھلیپنٹس کے لیے ریپیپچن کے لیے اپارمنٹ کے لیے ان کی رہائی کے لیے خداسی کے لیے میچان کے لیے بہادی کے لیے خداون بخادر کی معنی نکلے گا جو اسلام کو دھرنے کے لیے بہادری خیوڑی اور جنگی مرد کی معنی اس نے بڑی ساخت اور رمہ ہے آمین اور اس بار کو ابلیس خوب انڈرزڈینڈ کر چکا تھا جب جنسیس جنگرن 3 ورس گفتین پیدایش تھی پندرہ میں آج خود خودرانے یہ چیلنج دے دیا تھا اس وقت جب بھاگے آدن میں بدین ویسلام کا پیدا نمائدہ کلام کی نافرمانی کے باعث شکست کھا گیا اور حق میردہ شکست کھا گیا پیدا چھنگرن 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 پیدا پیدا چھنگرن پیدا کباہتیں علامتیں شاہتیں حرکت وغیر پھر زمین لانتی ہوگے ماں بلیس عزیزوں اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے خدا کی کلام کی نافرمانی کرنے سے خدا کی کلام کو حرکا جاننے سے خدا کی کلام کی فرما پرداری نہ کرنے سے کتنے سمجی اور خطرنا اعلمنا نتائج بھگنے پڑتے ہیں اور ایسا ہی ہوا سمجی لانتی اونٹ کتارے نو پیسی کوئی رویدگی نہیں کوئی بازگی نہیں کوئی خوشی نہیں کوئی شاہد مانی نہیں پہلا قدر اسی کے پھر میں اسی کے خون سے خون ہوا ہے بھائی نے بھائی کو قدر کر دیا پہلی قبر کا آغاز قدر کیا کا آغاز جبکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تھا اسے کبھی بھی اس بات کا احساس تک بھی نہیں دلایا تھا کہ اتنا بڑا یہ بات اور اس کے ساتھ بہت بسیس سطح اور منظمیت تجھے دیرا ہو قبرستان کے لئے یہ آج مانے پیدا ہو گئے لیکن خدا کے پلان میں لوگ رہے گا لوگ رہے خدا کے پروگرم میں ایسا نہیں تھا لیکن قناع کی نام فرمانی اور پھر اس طرح سے لیکن ہے موت ساری دودیاں میں پھیل گئی جنال سے محروم سندگی سے خارج اب کوئی برسانے حال نہیں کوئی کفیل نہیں بے مسیح بے جسیح بے جانگی بے یام مددگاں تجھے دودیا ہے تجھے دودیا ہے تجھے دودیا ہے لیکن قادر منطل بزرگوں پردر خدا سر جنال نے یہ گیہ دیا تھا عورت کی نسل تیرے سر کو کچھ نہیں کی جس باقے عدر کے مشرقی دروازہ سے بنین و انسان کا پہلا نمائندہ جنال سے محروم زندگی سے خارج ہو کر نکال دیا گیا اس کی باقے عدر کے مشرقی دروازے اور اس کی مشرقی سلمت سے اجیر بتاتی ہے خود شکریہ یہ ہے کہ ایک سدارہ نمودار ہوا مشرقی سلمت سے جس سے مشرقی یس مشرقی سلمت سے جس سے جس سلمت سے وہ نکالا گیا وہاں سے سدارہ نمودار ہوا ہے حالیلویہ اور وہ سدارہ خبر دے رہا تھا دنیا کا مجھے دنیا وہ خدامن جو بہادر کی ماند نکلے گا اس کی سلمت سے وہ جنگی مرد کی طرح اگمی غیرت دکھائے گا وہ نعرہ مارے گا خواہ وہ لگارے گا اور اپنے دشمنوں پر مارے گا اور یہ انڈی کہاں پر ہو گیا ہے یہ کوہ کیلوری پر جب آپ بھائیم مقدس میں کروسیوں کے خط میں سے اس کا دوسرا باپ کھوڑے میرے ساتھ حالیلویہ دوسرا باپ ہے اور اس کی چونگی آئیت سے پڑھ رہا ہوں اور حکموں کی موندستہ بیز مٹانا بھی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی پہلے آدم کے باعث جو کلنگ کلنگ بھی تھا اور ایک داخ دھپا لگ گیا جلال سے محروب اور زندگی سے خارج اس کو لگا ہے سریب پر کاش آج فولو سریب کے مقاشفہ کو اور اس یہ مظلور کہ اقدر کو انڈرز ڈینڈ کر ہے کہ کیا ہوا تھا سریب پر لکہ کینوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا کس نے یہ کام کیا جو بہادر کی مانک نکلا تھا اس کی بہادری یہ تھی جو جلال سے محروب زندگی سے خارج ایٹرنل لائف سے ان کو پھر سے ابتدا کے مداری بخار کیا جائے اور جلال میں داخل کیا جائے اس کام کو وہی کر سکتا تھا جو نکلے یہ خدا آٹھ میں چھیانیس آیت میں یسو نے کہا بھیانیس آیت میں ان آیت کو پھڑے یسو نے کہا میں آپ سے نکلا ہوں نکلنے کا عمل جو ہے یہ شرق نہیں ہے شرق شریق کرنے والا عمل ہے جو شریق نہیں کیا گیا پدھے وہ نکلا ہے اور نکلا وہ ہے جو آپ 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 aud آپ آپ қ j denominator آپ 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 سیزس کرائیس سن اپ لیمین گار لکھا فور نکرے گا کیونکہ اس معاملے کو ماشمائے خدا کے کوئی حل نہیں کر سنتا تھا لہٰذا خدا کے معاملے کو حل کرنے کے لئے خدا میں سے خدا ہی کو نکرنا تھا اس لئے لکھا خدا ورن بہادر کی معامل لکھنے گا جنگی مرد کی معامل اپنی خیرت دکھائے گا حلیلویہ کینوی سلیم تاریخی کی کمتوں ناپاک کمتوں اور مجھبی درست کے مارے ہوا اور اس وقت کی سوپر باور رون کی حکومت ان کے خلاف اس بڑے خام کو پھرنے کے دیئے سلیم اس وقت ایک میڈانے چھنک کی جگہ بن گئی نہ ہوتا سنگ دیل وائز تو کم کیا رات پا لیتا نہ سمجھائی نہ سمجھایا گیا سوائے تو اثر گئے کہ سلیم کا مقاشفہ کیا ہے سلیم کی قدر کیا ہے اور سلیم ہی تو تبی کی کمتوں کے خلاف میڈانے جنگ تھی تو چھنکی مرد کی مانے اپنی خیرت دکھائے گا اوکرے تو نعرہ مارے گا اور لنکارے گا دماغ بی علم بیعہ 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 دماغ خو بی ما دل کا دماغ صعدہ بیعہ دماغ کہاں جا کر اس نے للکا رہا ہے سری پر ایک روز میں نے موت سے پوچھا کدھر چلی ایک روز میں نے موت سے پوچھا کدھر چلی کہنے لگی کہ موت کی مجھ کو دلاش ہے موت موتوں نہ بھرے گی کیونکہ اس سے پہلے جنہیں یسو مسیح سے پہلے سری پر لٹکائے گئے سپر باور کی طاقت مذہبی باستر سینہیڈرن کے ممبر جنہیں یہ خدرہ ہو رہا تھا کہ لوگ مسیح پر ایمان لارہے ہیں مسیح کی طرف جا رہے ہیں ہمارا مذہب خالی ہو رہا ہے لیکن وہ مسیحہ گناہگاروں کا مدابا معالش آمد اب حدیت کے مدابی بخال کرنے والا خدا باپ سے نکلا حلیلویہ حلیلویہ خلال کچھ کی قدرت کے ساتھ اس نے نالا مارا لدکارا خدا کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسیح کیا ہے مجھا ہے تاکہ خریبوں کو خوش قبری سناؤں انگوں کو پھینائی اندھی آنوں جو حقیقت سے واقعی نہیں میں ان کی پھینائی میں ان کی روشنی میں ہوں ان کے لیے حلیلویہ کچھ لے خوو کو آزاد کروں مسیح کا مسیح کا کچھ لے خوو کو مارنا نہیں جو پہلے ہی کچھ لے خووے ہیں اور ان کو مارنا اور ان کے دھروں کو چھلانا اور ان کی چیزوں کو راہ کر دینا میں نے یسو مسیح کا مسیح یہ نہیں اس لیے تاہیس میں بھار میں پڑھ دینا یسو مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ دم دماتی پتی وہ پچھائے گا جو آرڈی دم دم آ رہے ہیں پھک پھک کر رہے ہیں روئیدگی نہیں خوش کی کا دیل نہیں وہ ان کو پچھائے گا نہیں یہ کون سا مشن ہے جو پہلے دم دم آ رہے ہو ان کو اور پچھایا جائیں ہرے یہ کونسی بہادی ہے بہادی یہ ہے جو دم دم آ رہے ہیں ان کو پچھائیں نہ ان کا سورس بنیں ان کو اچانگل کریں ان کو روشناز کریں ان کو اپلیفٹ کریں وہ کچھ لے خووہوں کو اثرات کرنے کے لیے کہتیوں کو رہائی دم دم آتی پتی کو نہ پچھائے گا اور دیکھیں مشنے ہوئے سرکندے کو جو پہلی مشنہ ہوا ہے اس کو دوڑے گا نہیں یہ کونسی طاعت ہے یہ کونسی بہادری ہے جو پہلی سے مشنہ ہوا ہے اس کو دوڑ دیا جائے بہادری میرے یسو کی میرے مسیحہ کی اور ساری دنیا کے مکشہ دہیمہ کی وہ نہ مارے گا لگارے گا اور نباک تشریعوں ہوئی ارواں بر خالی بائے گا حلیلویہ اس لیے یہ اشہر وانی کی حقیقت ہے جب تخت میں نہ آؤ میری یادگاری کے لیے یقی یادگارو حلیلویہ 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 نگدیب اور نگدیب کے ساتھ صحیح کے لیے بہت کچھ کہنا شروع کر دیا لیکن اس مقاشفہ کو سمجھیں پندرویہ میں نہیں کام پڑھ رہے تھے چود دنیا آگے پندروی اس نے بولو میرے پیچھے اس نے یادی خدا مدی یسو نے حکومت اس لیم کی سپر پاور کون تھی روم کی حکومت حکومتوں اور اختیاروں کو مذہبی اختیارات بدروں کا ناکست اختیار اپنے اوپر سے اتا کر ان کا پندر روم کی کہا فضا یابی کا شادیانہ سریب کے سبب سے اگدائے تصریب سے چرہ کی مجھے مل گئی اگدائے تصریب سے مسلوبیت کے مقاشفہ سے اس کو سمجھنا جانا بہت ضروری ہے اگدائے تصریب سے چرہ مجھے اس نے چرہ ملتی ہے امین اگدائے تصریب سے چرہ مجھے مل گئی کچھ نہ گیا بولو کچھ نہ گیا کچھ نہ گیا کچھ نہ گیا کب سے مجھے فتح مل گئی حالیوی حیلیلوی حیلیلوی فریس کا فضا یابی کا شام اس لیسپان کے لئے کبھی ٹیکشن میں نہیں جائیں کبھی پریشان نہ ہو بلکہ میرے یسو کی طرح جنہوں نے یسو کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا نہیں سمجھے نہ مذبی تاثر کی اینک پہنے والوں نے اسے سمجھا اللہ اس وقت کی سوپر پاور انڈرسٹینڈ کر سکی اور ابنیس سمجھتا تھا اس نے ان کو استعمال کیا پیچھے ابنیس کیا تاثیرہ کیونکہ ابنیس کو پڑھا سی پیلا اس کے لئے پڑھا میرے لئے چیلنج ہوا ہوا ہے انہوں پڑھا ہے اسی تو چکے عظمیں اس کے ساتھ تھی یہ بات نہیں نہیں یہ بات نہیں نہیں یہ بات صدیو پرانی ہیں یہ جنگ گوشت اور خون سے نہیں یہ جنگ روحانی ہے اس کو یہ سو جانتا تھا اس نے یہ سنے صدیب تے چڑان والے ہواستے مزبی دوستر دی اینک پان والے چوٹے عظامات لگان والے ہواستے کھوڑے ماروں والے ہواستے انہیں کوئی بدعا نہیں کر دی انہیں کوئی بری گھر نہیں کہیں کی تھی انچی ساری بھوک شکریوں کی کیا یہ سنے ہیں انہیں کوئی بھوک شکریوں کی حالانکہ یہ مسیح کی فیور میں بارہ تم من فرشتے انتظار کر رہے تھے کھڑے تھے کہ ہمارا آقا ہمارا مالک اشارہ کرے کہ ایک فرشتہ ہی کوئی بڑا ہے لکھا میں ساتھنا کھڑا آگے رہ دے بارہ تم من فرشتے ایک تم من دس ہزار کا ہوتا ہے بارہ تم من ایک سو بیس لاکھ تو فرشتے اور وہ یہ اشارہ مانگ رہے تھے لیکن میرا یسو ارے اس سے جانے لڑنا سیکھیں وہ کیسا بہادر تھا وہ کیا سانچن کی مر اور خیور اور خیرت سے بھرا ہوا تھا جنہوں کچھ نہ سیو انہوں کچھ اگریا ہے اے بیس کو پتا ہے کہ میرے اور میرا بھی مکان دے آنوں اس نے اس نے بربور کوشش کی تھی کہ یہ فرش سے پہلے کسی طرح سے مار دیا جائے اور یہ دنیا کا ایرسینہ بن چکے دنیا کا نجات ہندہ نہ بن چکے دنیا کا کفارہ نہ بن چکے جانا سنے کون سے جانا ایک شخص کے قدر ہونے سے اور اس کے لہو پر زمین نے پیا اور زمین سے اس کا لہو مکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا انصاف کر ملصبر ظلم ہوا ہے ایک شخص کے بلڈ کے وحض یاد ہے کس کا تھا وہ نے کس کا حابل کا تو اس کے خون کی سزا اس کے خون کی بگار پر خون کو صرف خدا سن سکتا ہے اور خدا پوچھ رہا تھا کہ ان کو براکتے ہیں کہتا ہے میروں کی پدا دنوں نہیں پتا خدا خدا کنوں کو چھوٹ سکتا ہے انہوں ایک ایک دن پتا ہے پتا ہے یا نہیں خدا نے کہا میرے بھائی کا خون مجھے زمین سے بگار رہا ہے اور وہ بگار رہا ہے اس کی اس خون پر عدارت ہوئی اور پھر سزائے جاری ہو گئی اے اندازہ لگائی جب ایک شخص کے خون کے بگارنے سے جو ہوں شفائق نہیں تھی اس پہ شکائق تھی کیا تھی شکائق تھی تو وہ جو ہوں کلام میں سے کلام نکلا ہے نور میں سے نور خدا میں سے خدا جب اس کو قدم کیا جاتا ہے اس کا لہو جب گرتا ہے تو اس کا لہو تو شکائق نہیں کرتا اس کا لہو تو شفاق کرتا ہے اور شفائق کیا کہہ رہا ہے ان اعلانیاں وہ بخادر کی مانن دیکھنے کا جنگی مرد کی طرح خریودی دکھائے گا نعرہ مارے گا لنکارے گا اے باپ ہن کو باپ میں اے باپ ہن کو باپ میں آج ہمارے سانے اسی صلیب کی بے حرمتی ہوتی ہے اسی صلیب کو چھوڑے مارے جاتے ہیں خدا ان پر رہم کرے ہم آپ سب ہم کیا کہیں گے اے خدا ان کو آتا ہے جب میرے اور آپ کے یسو نے مصروف کرنے والوں کے لیے یہ دعا کی اور صلیب جنانے والوں کے لیے آج گریسیہ مسیح کے لوگ اپنے مسیح یسو مسیح جو ہمارا ہیرو ہے اور ہمارا ایمان کا بانی ہے ہم نے اس کو فانو کرنا ہے جس نے کہا گانی کے بدلے گانی نہیں بدلے کے عمض بدلی نہیں بلکہ اپنے سیدانے والوں کے لیے بولو کیا کرو دعا کرو جو مسیحوں کو آج پدار کر کہنا ہے آئے خدا ان کو ان کو معاف کرے ان کی آنکھیں کھول ان کی عقلیں کھول ان کو سمجھ لے جب یسو مسیح یہ دعا کرنا تھا تو ایک رومی سفہ صلاح گھوڑے پر گھٹا ہوا پیارے پر وہاں فائز تھا جب اس نے دیکھا اور سنا کہ آج تک جتنے سغی پر مجرم نٹکائے گے انہوں نے بدلائیں نکالی ہمیں گھانیاں دیں ہمارے لیے بدواز کیے ہمارے لیے برا کہا یہ پہلا شخص ہے جو صلی پر لٹکا ہوا یہ کہہ رہا ہے آئے باپ ان کو محفر آئے باپ ان کو ہمارے لیے باپ ان کو کچھ وہ رومی سفہ صلاح اپنے گھوڑے سے اترا اس نے اپنی دوڑنی اتاری اور مسیح 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 کے سامنے یہ بائبل میں کیونکہ باتیں ہیں وہ اس کو دیتا ہے اور اس کے آگے اپنے سر جھکا دیتا ہے کہ در نہیں بے شن یہ گناہگار نہیں تھا یہ موچنم نہیں تھا یہ خدا کا اندوس ہے یہ خدا کا بیٹا ہے حیلی 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 سو جب ان کی مکنیں کھولی اور پھر وہ رومی انہوں کے لیے گوابت گیا اور گئی روم سے یسو کے پاس آئے آج ہمارے موں سے بھی دعا نکلنی چاہئے کیا نکلنی چاہئے دعا اپنے بھائیوں اپنے سنانے والوں کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے ہماری تعلیم یہ ہے اگر ہم اپنے خداون اور اپنے قائد اور اپنے روحانی لیڈر ایمان کے بانی کی دعایی پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ہم قستاخ ہوں گے کیونکہ قستاخ وہ ہے جو جس کو مانتا ہے اور اس کی دعایی پر عمل کرنے والا نہیں اس کی پیاری کرنے والا نہیں وہی قستاخ ہے ہمیں قستاخ نہیں بننا ہے ہمیں گالی کے پدری گالی نہیں دینا ہے ہمیں پوری باتیں نہیں کہنا ہے ہمیں اپنے خداون کی پیڑوی میں دعا کرنا ہے پرکت مانگنا ہے آلیلیہ آلیلیہ اپنے ملک پاکستان کے لیے سلام بھی مانگنا ہے آمین 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 سو جس اس شہر وانی اپنے خدا موی کی میز کے پاس ہم آنے والے ہیں یاد کیجئے اس کی تعلیم کو پہلا پترس اور اس دوسرا ماں پہلا پتر دوسرا ماں انیس کی آیت میں لکھا ہے کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیام سے بین صافی کے وائد دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی پرداست کرے تو یہ پسند دیدہ ہے آمین آج بھی انیس سے پہلے بھی جتنوں نے دکھ اٹھا یا اور تکلیفوں کی پرداست کر رہے ہیں یہ یس مسیح کے فالور یس مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے والے لکھا ہے وہ خدا کے نزدیم پر سندھیدہ ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مگے کھائے اور سمر کیا تو کون سفر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ سمر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدی پسند دی رہا ہے اور لکھیں تم اسی کے لیے بنائے گئے ہو کہ ہمیں نیکی کرنا ہے ہمیں نیک کام کو سننجام دی رہا ہے ہمیں دعا کرنا ہے ہمیں اپنے ملک کے لیے سنم بھی ماننا ہے حکومت ورن کے لیے سنم بھی ماننا ہے اپنے اداروں کے لیے ہمیں سلامتی کی دعا کرنا ہے آمین کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو اور اگر ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلنے والے تو پھر ہم گستاخ مسیح ہوں گے جیسے میں نے بتایا جس کو جو بھی کوئی مانتا ہے اگر اس کی تعلیم پر عمل کرنے وعدہ نہیں میں ہو یا کوئی بھی ہو حقیقت دن وہ گستاخ ہوتے میں گستاخ ہو جاؤں گا اگر میں اپنے یسو مسیح کی تعلیم پر اور اس کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہوں گا آمین سو آئیے یہ آزمائش کا وقت ہے اور اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت کریں کہ ہم یسو مسیح کے فلور کیونکہ لیکن نہ اس نے گنا کیا اور نہ اس کے موں سے کوئی مکر کی بات نکھ دی نہ وہ گاریوں کھا کر گاری دیتا تھا ہمارے موں سے گاریوں نہیں نکھ دی چاہئے ہم گاریاں دینے والے نہیں نبیوں نے بھی اس بات کو مانا ہے نبیوں نے اس بات کو تصدیق کیا ہے کہ مسیح پر ایمان رکھنے والے مسیح کے فلور جو ہے وہ بد کردار نہیں بد گار نہیں گھنی دینے والے نہیں اور دیکھیں نال لکھ با کر کسی کو دھمکاتا تھا آہا بنکہ اپنے آپ کو سچ انصاف کرنے والے کے سپورد کرتا تھا حالیلی 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 سو یہ فقت ہے یہ دور ہے مسیح کو ماننے والوں مسیح کی پیروکاری اور پیروکاری کرنے والوں اس کے پیروکاروں آج کی شہر مانی کے خاص موقع پر آئیے ہم اپنے مسیح کو فالو کریں اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے بنیں اور جس طرح وہ اپنے آپ کو سچ انصاف کرنے والے کے سپورد کرتا تھا ہمیں بھی سچ انصاف کرنے والے کے سپورد کرنا ہے آمین اور پھر جب اس نے کہا اے باب میں اپنی رو تجھے سون دا ہوں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں لیکن اس نے سب کے لئے کہا ان کو نواف کر اب جانتے پھر کیا ہوا جنزلے شروع ہو گئے پہاڑ ہرنا شروع ہو گئے چکانے تکنے شروع ہو گئی اس وقت یہ خودی قائم ان کی ہیکر ہل رہی تھی اور پھر وہ بدا جو ایک اچ موٹا اور ساتھ ہاتھ موچا اور تیس ہاتھ چوڑا جس کے پیچھے ایک سال کے بعد کہنے کوئی ساد کیوئی دعا ہو دعا ہم بد دعا کرنے وہ بھی ہد رہی ہے ان کے مہن بھی ہد رہے ہیں ان کے گھوڑے بھی دوڑنا شروع ہو گئے ان کی ٹوپیاں گر رہی ہیں اور وہ دھبرائے ہوئے بھاگ رہے ہیں یہ دعاوں کا جواب ہے اور جگانیں ٹوٹ رہی ہیں اور پھر وہ پردہ لکھا اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا جس کے پیچھے سال کے بعد ہوئی جاتا تھا وہ دروازہ اوپن ہو گیا اس پھاتے کو کھوڑ دیا گیا کہ چھوڑ چاہے جب چاہے ہر اید خدا کی قربت میں اس کی خصوری میں آ سکتا ہے داخل ہو سکتا ہے ہائے نبیم مذہبی اجارہ داری ختم ہو گئی سال کے بعد ایک لیکن اب جب بردہ پھڑا گیا تو وہ خیران تھے کہ جو گام اس کے جیدے جی نہیں ہوا اب تو اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا بردہ ہی بڑھ گیا وہ دروازہ جو بھاگے ادھر گم مصر کی صدمت والا بند کر دیا گیا تھا میں صرف ایک ایک نکتے پر میرے پاس دوچھے ساتھ اس من سٹیپ سے جو میں چھوڑ رہا پھر کبھی لیکن صرف ای The cross is the key to salvation The cross is the key to salvation سریب نکشاپ کی کنچی ہے بولو سریب نکشاپ کی کنچی ہے کنچی چھاپی بغیر چھاپی کے دروازہ نہیں کھل سکتا آگے کھل سکتا ہے ماسٹر کی سریب آمین بھاگے ادھر کا مصر کی دروازہ جو بند کر دیا گیا تھا مسیح مسلوم کی قدرت اور سریب پر جان دینے والے خدا کے برے کے مسیحہ سے وہ دروازہ کھل گیا ہالیلویہ وہ کیسے کھل گیا آگے دوسنا پھر نو کے دور میں جب کھلہ گھانوں نے قدرت کو رب کیا نہیں قبول کیا ایماندار کشتی میں اور کشتی کا دروازہ کس نے بند کر دیا دھرام کس نے خدا نے بند کر دیا اوہی بند اے مجبی دروازہ سی جڑا سا دے بات جانا سی دنوں دروازے ہیں نو یس مسیحے آگے بی فور تائم یہ گہنا شروع کر دیا تھا دروازہ میں ہوں پاک عدم کا دروازہ میں ہوں نو کی کشتی کا دروازہ میں ہوں باتری مقام میں داخل ہونے کا دروازہ میں ہوں میں ہوں ہوں ہالیلویہ ہکھاک شیستگی تو سالویشن ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے یس مسیحے نے یہ کام کیا ہے انتدا کے ادا بھی بہار کرنے کے لیے ہالیلویہ پردہ بھٹ گیا کیونکہ دروازہ کیا گا اس نے میں ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ اب بھاگے ادن نہیں اب نو کی کشتی کا دروازہ نہیں اب مزبی ایک انچ موٹا ساتھ پڑا ہاتھ اونچ اور دیس ہاتھ چوڑا پردہ نہیں جو اس دور میں بڑے بھٹر کی مانت تھا اس نے کام دروازہ میں ہوں جلال میں داخل ہونے والا مسئلہ میں ہوں باپ سے ملانے والا سریعہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس ہالیلویہ ہالیلویہ اللہ ہالیلویہ ہم Consortney